اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں مکڈانر سٹائل روست اس میں جو انگریڈنٹ استعمال ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایزی ہیں کر میں ایزی لی اویلیبل ہوتے ہیں اور یہ بہت بہت ہیزی لی تیار ہو جاتا ہے یہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہے ون کیجی چکن ہے اس کی میرینیشن کے لیے ہمیں چاہیے فور ٹیبل سپون چیلی کے ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون لسن ون ٹیبل سپون ادھرک اور تقریبا ٹری فور ٹیبل سپون گرم مسالہ ایک کپ دہی پانچ چھے نیپو ڈال کر میرینیٹ کر دیں اور دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں دو گھنٹے میرینیشن کے بعد اب ہم اس کی کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سے میدے میں کیا کوٹ کیا پھر پانی میں دک کیا پھر دوبارہ اسے میدے میں کوٹ کیا اسی طرح مطلب ہم نے سارے چکن کی کوٹنگ کر لی لی ہے پھر ہم فرائے کریں گے فرائے ذرا لائٹ آنچ پہ کریں تاکہ اندر تک یہ پک جائے اور پہلے ہلکا سا فرائے کر کے اسے تھوڑا سا نکال لیں نکال کے پانچ منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اوپر جو ہلکی ہلکی کوٹنگ آئی ہوئی ہوگی وہ اس کی ہارڈ ہو جائے گی جیسے جیسے کوٹنگ ہارڈ ہوگی تو اس کا جب ہم اسے دوبارہ ڈیپ فرائے کے لیے رکھیں گے تو اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اور کرسپی اوپر سے لیئر آئے گی ہے دیکھیں یہ اب ہم نے لائٹ فرائے کر کے اسے چھوڑ دیا اب دوبارہ ہم نے اسے ڈیپ فرائے کے لیے ڈال دیا ہے اب یہ آئیسا اسے دیکھیں یہ اتنا کلر چینج کرے گا بلکل لائٹ آنچ پر فرائے کرے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح فرائے ہو جائے اب یہ ہمارا فرائے ہو چکا ہے اور دیکھیں اب یہ سرونگ کے لیے تیار ہے یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے پلیز آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینج کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تینکیو موسیقی موسیقی